اب صوفے اور کھلونے کہاں سے لائیں گے فلسطینی بچی تباہ گھر دیکھ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی تفصیلات کے مطابق غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے بعد اپنے گھر لوٹ کر آنے والی فلسطینی بچی بمباری سے تباہ شدہ گھر دیکھ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی جس کی ویڈیو نے دیکھنے والوں کے دل چیر دیئے تیس نومبر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں مزید ایک روز کی جنگ بندی پر اتفاق ہوا ہے اس سے قبل اسرائیل نے چھ روزہ جنگ بندی کی تھی جس کے بعد فلسطینی اپنے گھروں کے جانب لوٹ رہے ہیں سام نصر نامی انٹرنیشنل فوٹوگرافر اور فلسطینی ادھاکارہ کینزی نے انسٹاگرام پر ایک مشترکہ ویڈیو شیئر کی اس میں معصوم بچی اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کا ملوہ دیکھ کر رو رہی ہے جبکہ اس کی والدہ اسے تسلیہ دے رہی ہیں ویڈیو کے کیپشن میں لکھا گیا کہ کئی ہفتوں بعد فلسطینی بچے جب اپنے گھروں پر واپس لوٹے تو انہوں نے اسے بلکل تباہ شدہ حالت میں پایا اس ویڈیو کے کمسن سیکشن میں ایک سوشل میڈیا سارف نے بچی اور اس کی والدہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا انگریزی ترجمہ بھی کیا علی سعید نے بتایا کہ بچی کے ماں بچی کے رونے پر کہہ رہی ہیں کہ بیٹا اداس مت ہو ہم اسے مزید اچھا کچھ تعمیر کر لیں گے جواب میں بچی کہتی ہے لیکن ہم اب سوفے اور کھلونے کہاں سے لائیں گے بچی کی اس معصومیت پر ماں کہتی ہے میرے بیٹے ہمیں اس سے بہترین کچھ ملے گا علی سعید کی جانب سے بچی اور ماں کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کا ترجمہ کرنے پر سارفین علی کا شکریہ آدھا بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ان ماں بیٹی سمیت تمام فلسطینیوں کے لئے دعا کر رہے ہیں